آپ پولیٹ ائر سپیس پرنسپل کے تحت ایسیسمنٹ کریے کہ اس میں نقصان کتنا ہوا ہے اور ان نے جلد بازی میں کیا کیا ریپورٹ کہاں سے لیا خود اپنی ٹیم نہیں بیجی ریپورٹ جیولوجی میننگ سے ہی لیا جیولوجی میننگ دپارٹمنٹ سے لیا کہ آپ بتائے کیا ریپورٹ ہے ناظرین اسلام علیکم آداب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر راجہ مظافر بٹ میں اس وقت دودھ گنگا کے کنارے پہ کھڑا ہوں یہی وہ دودھ گنگا ہے جہاں سے سری نگر کے تقریباً سات لاکھ لوگوں کو پینے کا پانی پلایا جاتا ہے اسی نیدی کا پانی میں چاڑوڑا ایریا میں اس وقت کھڑا ہوں اور آگے تقریباً چھے کلومیٹر آگے اسی نیدی کے کنارے پہ کرالپورا علاقے میں دودھ گنگا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ موجود ہے یہی نیدی آگے ہو کر سر ویٹ لیڈ میں جاتی ہے کے بعد پھر باہر نکلتی ہے پھر آلٹیمیٹلی یہ وولر میں جاتی ہے پہلے جہلیم سے ملکے پھر وولر میں جاتی ہے باہر بدقسمتی سے یہ نیدی اپنی تباہی کے دہانے پہ ہے چاہے اس میں سالیڈ ویسٹ کا مسئلہ ہو کچرا اس کے بعد جو لیکویڈ ویسٹ ہے اس کے بعد illegal mining ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے اور آنے والی جنریشنز جو ہیں خالی تاریخ کی کتابوں میں پڑا کریں گے کہ کہیں پہ دودھ گنگا ہوتی تھی کہیں پہ جہلیم ہوا کرتا تھا کہیں پہ ویشو ہوا کرتی تھی کہیں پہ آرپس کول ہوتی تھی کہیں پہ لیدر دریاء ہوتا تھا لیدر کا جو ندی ہوتی تھی ہماری آبگاہیں ہماری ندیاں ہمارے نالے برباد ہو رہے ہیں اور عوام جتنے بھی پبلک سپیلٹڈ لوگ ہیں اب بدقسمتی سے وہ بھی اس پہ آواز نہیں اٹھا نیشنل گرین ٹرائبنل نے میری ایک پیٹیشن وہاں پہ لگی ہوئی ہے اور پیشلے دو سال سے اس پہ سماعت ہوتی رہتی ہے پہلے تو اس حوالے سے تین کروڑ کا جرمانہ انہوں نے آئیت کیا ایک کروڑ سرینگر منسپل کارپریشن پہ کیونکہ منسپل کارپریشن کے ایریا میں جب سرینگر جاتی ہے اس ایرے میں بہت سارے پمپ سٹیشنز بنائے گئے ہیں اور اس کا پورا کچرہ اسی کے اندر جاتا ہے اس کے بعد جولجی اینڈ مائننگ پہ ایک کروڑ کا جرمانہ کیا گیا اس کے بعد ایک کروڑ روپے اربن لوکل باڈیز منسپل کمیٹی چارڈورہ منسپل کمیٹی بڑھگام پہ بھی جرمانہ آئیت کیا گیا اس کے بعد لگتا تھا کہ شاید حکومت جاگ جائے گی کچھ کاروائی ہوگی پھر بھی کاروائی نہیں ہوئے اور پچھلے سا اکٹوبر کے اندر سرکار پہ پھر سے 32 کروڑ کا جرمانہ آئیت کیا گیا اور اکٹوبر سے آج تک تقریباً 7 مہینے ہوئے اور ابھی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے کچھ کاروائی ہوئی ہے کھالی جو ہے سالیڈ ویسٹ اٹھایا گیا آگے بازو سے جو کہ سرنگر موسپل کارپریشن کا ایریا ہے پہ جہاں تک رولر ایریا ہے چاڈرہ ٹاون سے پہ چاڈرہ ٹاون میں بھی سالیڈ ویسٹ پھایا گیا یہاں جو ہے گارویج دم سائٹ بنائی گئی ناغام ایریا میں پہ جہاں تک لیکوڑ ویسٹ ہے چاڈرہ میں ابھی بھی جاتا ہے چاڈرہ کے آگے جو دہی علاقے ہیں چاہے ہانجی گنڈ ہے واتھو رہا ہے گپال پورا ہے کرال پورا ہے موچوا ہے ان علاقوں میں اتنا لیدہ کجرہ اس کے اندر ہے اندازہ نہیں کر سکیں گے اور جہاں تک اللیگل مائننگ کا مسئلہ وہ چالو ہے خالی دور گنگا میں اللیگل ریویر بیٹ مائننگ نہیں ہو رہی ہے یہ تمام جتے بھی ندیلالے ہمارے نمو کشمیر کے اندر ہیں چاہے ساؤت کشمیر میں آپ کا ہے آرپت کول ہے آپ کی پھر آپ کا چاہے وہ لبر کا نالا ہے اس کے بعد آپ ویشو نالا کلغام کا لے لیں گے پھر آپ رنبیارہ لے لیں گے شپیاں پلواما کا ایریا ہر جگہ پہ جو ہے اللیگل ریویر بیٹ مائننگ ہو رہی ہے شالی گنگا ہمارا پانزن میں وہاں پہ اللیگل مائننگ دودھ گنگا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ دودھ گنگا کے حوالے سے ہم نے جو کچھرے کے حوالے سے سالیڈ ویسٹ لیکیوڈ ویسٹ اور الیگل مائننگ کے حوالے سے ایک پیٹیشن کی تھی اور اس پیٹیشن کی پرسن ہیرنگ تھی بات قسمتی سے جو ہمارے یہاں کے ادارے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہیرنگ چل رہی ہے ان کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کاروائی کی اس میں دو چار انسٹوشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور خاص کا جو ہمارا پولیوشن کنٹرول کمیٹی ہے جسے پہلے پولیوشن کنٹرول بورڈ کہا جاتا تھا وہ اس حوالے سے نیشل گرین ٹرائبینل کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے بات قسمتی سے یہ ہمارا پولیوشن کنٹرول کمیٹی ہے اس کا کام تھا یہاں پہ آنا دیکھنا سالیڈ ویسٹ کیسے جا رہا ہے کتنا لیکویڈ ویسٹ جاتا ہے کتنی الیگل مائننگ ہو رہی اس کی اسیسمنٹ کرنا اکٹوبر کے اندر نیشل گرین ٹرائبینل نے ہمارے پولیوشن کنٹرول کمیٹی کو کہا تھا کہ آپ پولیوٹر سپیز پرنسپل کے تحت اسیسمنٹ کریے کہ اس میں نقصان کتنا ہوا ہے اکٹوبر سے تو انہوں نے تین چار مہینے پانچ مہینے سو گئے ہو اور چونکہ پرسوں کیس لگا تھا چوبیس تاریخوں میں وہاں پہ اور انہوں نے جلد بازی میں کیا کیا رپورٹ کہاں سے لیا خود اپنی ٹیم نہیں بیجی رپورٹ جوالوجی میننگ سے ہی لیا جوالوجی میننگ دپارٹمنٹ سے لیا کہ آپ بتا یہ کیا رپورٹ ہے ان کے ہی رپورٹ کو کلب کر کے میرے ہاتھ میں ڈاکیمیٹ ہے یہ انہوں نے لکھا ہے ان کو یہ آپ کے سکرین پہ آرہا ہے یہ بارہ میں کو انہوں نے رپورٹ بنایا ہے The Consultant Judicial Honorable National Green Tribunal نیو دہلی یہ کے رمیش کمار ہے ان کے میمبر سیکریٹری یہ ان کو رپورٹ بیج رہے ہیں اس کے رپورٹ میں اگر آپ اندر دیکھیں گے اور ایک دکیمیٹ آپ کے سکرین پہ آرہا ہے اس پہ لکھا ہوا In Compliance to Honorable NGT Orders The District Mineral Officer بڑھگام White Letter No. DMO-BUD DGMF052903-2906 Dated 27-12-2022 has reported that the leaseholders of Miner Mineral Block No. 11 and Block No. 12 دیودھگانگا have not been found involved in illegal mining within or outside the peripheries of their respective block یہ کوٹ کر رہے ہیں District Mineral Officer کا رپورٹ خود اپنی ٹیم نے ہی لائی Pollution Control Committee نے اگر وہ آتی وہ خود دیکھتے تب آئی یہاں پہ ہوئی ہے کی نہیں وہ خود دیکھتے کیا Solid Waste Liquid Waste جاتا ہے کی نہیں illegal mining ہوتی ہے کی نہیں انہوں نے ریلائی کیا کین پہ میرا کارٹیلی میرا منصف ہے جس انسٹیوشن کو ایک کروڑ کا جرمانہ ہوا جیولوجی مائننگ دپارٹمنٹ کو ان سے ہی رپورٹ طلب کرتی ہے اور گڑ بڑی میں انہوں نے کیا کیا جیولوجی مائننگ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 35 لوگوں کا لسٹ ان کو دے دیا وہ کون ہے اس علاقے کے گریب یا تو ٹپر والا کوئی ہے یا کوئی ٹریکٹر ٹرولی والا ہے ان کو جرمانہ ہوا تھا آج سے ڈیڑھ سال پہلے وہ آپ کے پاس لسٹ آرہا ہے آفیس آب دسٹک مینڈول آفیسر بڑھگام جولجی مائننگ ڈپارٹمنٹ بیٹیلز آف سیجور کنڈیکٹڈ این اڈ آوٹ دودھگان کا نالہ دورن دے یئر ٹوٹی ٹوٹی ون نمبر پر اس کا ٹریکٹر ہے سینڈ اس کو دس سار آج سو تیہتر روپے جرمانہ ہوا ہے ٹھیک ہے ایک سال پہلے دو سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے چھے مہینے پہلے اب اس کے بعد کیا کیا ہے جو ان کو فائنیلی جو ہے پولوشن پلوٹوز تیز پریسپل کے تار بڑا جرمانہ کرنا ہے انہی لوگوں کو انہی ٹریکٹر روچ پر والوں کو اب انہوں نے بڑے جرمانے آئید کے جو نے پہلے جرمانہ پڑا ہوا ہے آپ کے سکرین پہ آ رہا ہے منظور احمد راسر گلاہ مہدین راسر سمر بگ پچاس ہزار روپے عبدالکویم ڈار محمد اسماعیل ڈار لیلہار اس کو ایک لاکھ روپے عبدالاہد بچ سناب گلاہ محمد بات نارو بڑگام پچاس ہزار روپے ایسے ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار ایسے ہی ایسے کو پچاس ہزار کسی کو ایک لاکھ اور جو اصل میں اس میں بربادی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلا کوئی کاروائی نہیں ہوئے پلیٹر سٹیز پرنسپل کے تحت پولیشن کنٹرول کمیٹی کو چاہیے تھا کہ ان کو جرمان آکارنا تھا جوالوجین مائننگ دپارٹمنٹ کے سلٹ کنٹرول کے کھلا باقی ادارے جو ہیں یا ہمارے جو کمپنیز کے کام کرتے ہیں مجھے بتائیے اس علاقے میں تقریباً دن میں بھی اس میں نام نہیں ہے اس بڑے ڈمپر کا جن پہ زیادہ تر ریشتریشن راجستان کی ہوتی ہے یا باقی جگہوں کی ہوتی ہے اس میں تو کسی کو جرمانہ نہیں ہوا وہ اچھا کام کرتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں صحیح کام آپ دکھائیے ان کا کوئی تو دکھائیے ان کا انو سی دی ہے آپ نے کوئی کیا ان کو انوالمنٹر کلیرنس آپ نے دی ہے پچھلی بار میں نے کیس کیا ان کے خلاف یہ کمپنی یہاں پہ کام کرتی تھی شہلی گنگا میں ان لیگل طریقے سے وہ باگ گئے وہاں سے اب وہ گئے ہیں بھیروہ علاقے میں سیل علاقے میں وہاں پہ وہ آریزال کا جو نالہ وہاں سے ہے نالے سخناک اس میں کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے پوچھنا چاہوں گا جالجی ماننگ دپارٹمنٹ پولوشن کنٹرول کمیٹی سے کیا آپ نے کوئی کاروائی ان کے خلاف کی وہ کمپنی کے جو ڈمپر جاتے ہیں بیروہ آریزال علاقے میں تباہی کر دیا اس نالے کی کیا کوئی کاروائی آپ نے ان کے خلاف کی کیا اس لسٹ میں کسی کا نام ہے میں چاہوں گا کہ سرکار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے انشاءاللہ ہم تو جواب دیں گے پیٹشنر تو میں خود ہوں وہاں پہ نیشنل گرین ٹریبنل میں جواب میں دوں گا لکھ کے دوں گا عوام کی انفارمیشن کے لیے بھی یہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے بھول رہا ہوں یہ تلوار کس پہ لٹکتی ہے تلوار کس کے دردن پہ جاتی ہے گریب کے جبکہ کانون میں لکھا ہے کہ جو اس کے آزو بازو میں دو کلومیٹر میں لوگ رہنے والے ہیں وہ اس پہ مائننگ کر سکتے ہیں مینویلی کرنی ہے مشینے الانٹی استعمال نہیں کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اور دو کلومیٹر کے ریڈیس میں لوگوں کو یہ پچاس پرسنٹ جو ہے ڈسکاوٹ پہ ملے گا بہت ہم پچھلے چار سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں توقنا اضافہ ہوا ہے ریت کی گاڑی چار سال پہلے پانچ ہزار میں ملتی تھی آج وہی ریت کی گاڑی ٹپر ایک پندرہ ہزار میں مل رہا ہے ہم کو کیا فائدہ ملا اگر ہم کو فائدہ ملتا ہم بولتے ہیں کہ ایک حساب سے نقصان ہوا ایک حساب سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کالیو جو ہے سرنگر مونسپل کارپریشن کے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر بڑھگام اور ان کی پھر ٹیم چاہے سرنگر مونسپل کارپریشن کے باقی آفیسرز چیپ سینیٹیشن آفیسر ہیں یا ہماری SDM چارڈو رہا ہیں یا دسٹرک آفیسرز بڑھگام کے ہیں سرنگر مونسپل کارپریشنز کے باقی جو سینیٹیشن عملات تمام آفیسرز موقع پہ آئے دیکھنے کے لئے کہ کہاں کہاں پرابلیم ہے تاکہ وہ اپڈیٹ کر سکیں نیشنل گرین ٹرائبنل کو تھانپورا پول کے پاس ہم گئے باقی مطابل علاقے میں گئے آگے چلتے گئے اور اس کا پورا وزٹ کیا تو ڈی سی صاحب کو کچھ کام تھا اور ہمارے کمیشنر صاحب ایس ایم سی کو کچھ کام تھا وہ پھر کرالپورا سے واپس چلے گئے ہمیں جانا تھا مائننگ سپورٹ پہ دیکھنے کے لئے بڑکسمیتی سے پولیشن کنٹرول کمیٹی والے بھی چلے گئے اور ہمارے جالجین مانک ڈپارٹمنٹ کے آفیسر وہ بھی موقع پہ نہیں آئے دیکھنے کے لئے کیا صورتحال ہے میں تو تھا وہاں پہ چیپ سینٹیشن آفیسر بھی تھے ہمارے سرنگر منصفہ کارپریشن کے ایس ڈیم چاڈرہ بھی تھے اسیسن کمیشن پانچائک بھی تھی ایس ای آر برگام بھی تھے اور باقی آفیسر بھی تھے ایسے صاف لگتا ہے کہ سیریسنس نہیں ہے ان کے اندر اس کو بچایا جائے انہیں ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی بنائی ان کا ریپورٹ ہے آپ کے سکرین پہ کوئی ریاسی کا ہے کوئی کسی اور جگہ کا پونچ کا ڈسٹیپ آفسر ہے بٹ وہ کب آئے یہاں دیکھنے کے لئے اگر ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی نے جرمانی کے ریپورٹ بنائی ہے ان ٹپر والن کے خلاف ٹرالی والوں کے خلاف ٹیکٹر ٹرالی والوں کے خلاف وہ کب آئے تھے یہاں پہ یہاں کے لوگوں کی تو حالت ایسی ہے وہ ایک اردو کا مشہور شاعر ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے اگلے انکشاف تک دیکھتے رہیے کشمیر اوبزرور خدا حافظ